بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سیٹوڈینٹس بیلکم ٹا اللہ فیو اندیو انلائن کلاس اف ای آئی پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم فیزیکس کا چپتہ نمبر 5 فلوٹیشن پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا لیکچر نمبر 4 ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرنسپل آف فلوٹیشن لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے آرکی میڈس پرنسپل and the applications of آرکی میڈس پرنسپل and the experimental verification آرکی میڈس پرنسپل آج ہم ڈسکس کریں گے پرنسپل آف فلوٹیشن کا مطلب کیا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں لیکن سٹوڈینٹس پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ why objects float اور sink in a liquid آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ objects پانے پر float کرتے ہیں کچھ objects پانے میں ڈوب جاتے ہیں تو ایسا کیوں کس ٹائپ کے objects float کریں گے کب objects float کرے گا یا کب object sink ہو جائے گا یعنی وہ پانے میں کب ڈوب جائے گا تو اسی کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے تو سٹوڈینٹس آپ یاد رکھنا when an object is put in a liquid then two forces act on it جب ایک object کو liquid میں رکھا جاتا ہے two forces اس پہ act ہوتے ہیں ہاں جی سٹوڈینٹس اس پہ دو forces act ہوتے ہیں کیا کیا weight of the object acting downwards ایک اس object کا جو weight ہوتا ہے وہ اس liquid پہ act ہوتا ہے بیانٹ forces acting upwards لیکن اور دوسرا کیا ہے بیانٹ force اس object پہ دوسرا کیا ہوتا ہے act بیانٹ force تو جو weight ہوتا ہے weight object acts downwards یعنی اس object کا weight ہوتا ہے وہ downwards وہ نیچے کی تار ہوتا ہے weight of object acting downwards نیچے کی تارہ اور جو بیانٹ force ہوتا ہے acting upwards یہ اوپر کی تارہ اس object پہ act ہوتا ہے تو پھر سے میں repeat کرنا چاہتھ ہوں جب ایک object کو پانی میں رکھا جاتا ہے جب ایک object کو پانی میں رکھا جاتا ہے تو دو force اس پہ act ہوتے ہیں ایک اس object کا weight downwards بیانٹ force acting upwards بیانٹ force acting upwards یعنی بیانٹ پھور اس object کو اوپر کی طرف دکھے ہوتا ہے تو اب کب یہ floor کرے گا تو پہلے ہم یہاں پہ ایک figure میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سامنے ایک block of wood لیا یہ کسم ہے پانی میں اب اس object کا weight ہو گا اس کا جو weight ہے نا نیچے کی طرف یہ جو arrow میں نے یہاں پہ دکھا ہے اور اس object پہ اپوار پھورس ملتا ہے جو ہم نے already discuss کیا ہے جی you are right کیا کہتے ہیں اس کو بیانٹ پھورس کہتے ہیں اس property کو کیا کہتے ہیں بیانٹ سی کہتے ہیں اور بیانٹ پھورس کا دوسرا نام تو اب ہم جب object کو ہم نے پانی میں رکھا اس کا weight acting downwards اور اس پہ جو force act ہوتا ہے اس کو اوپر کی طرف پھکیلتا ہے اب کب یہ float کرے گا اور کب یہ sink ہو جائے گا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں students یہاں پہ آپ یاد دیکھئے گا now whether an object will float or sink in a liquid will depend on the relative magnitude of these two forces acting on the object in opposite directions یہ جو دو forces opposite direction میں act ہوتے ہیں یہ انہی پہ depend کرے گا کہ یہ object float کرے گا یا یہ object sink ہو جائے گا ٹھیک تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تین cases آتے ہیں کی آتے اگر بیانڈ force جو exert کرتا ہے liquid اگر وہ کم ہوگا weight of the object سے the object will sink in the liquid اگر بیانڈ force بیانڈ force کیا ہوتے upward thrust جو کون اس پہ exert کرے گا liquid یہ تو water ٹھیک ہے تو یہ اس کو اوپر کی طرف دکیت ہے تو اگر یہ بیانڈ force جو liquid exert کم ہوگا کسے کم ہوگا جو اس object کا weight ہوگا اگر بیانڈ force کم ہوگا weight of the object سے تو وہاں پہ object sink ہو جائے گا وہاں پہ object sink ہو جائے گا that means وہاں پہ جو بیانڈ force ہے وہ ہار جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لئے object sink ہو جاتا ہے the object will sink in the liquid object کیا ہو جائے گا sink اور دوسرا case if the بیانڈ force exerted by the liquid is equal to the weight of object اگر بیانڈ force exert کر ہے liquid اگر وہ equal ہوگا weight of the object سے then the object will float in the liquid تو اگر بیانڈ force equal ہوگا weight of the object کے برابر ٹھیک ہے یعنی اگر بیانڈ force برابر ہوگا weight of the object کے تو اس وقت کیا ہوگا the object will float in the liquid object float کرے گا پانی میں object یاد رکھنا اگر بیانڈ force equal ہوگا کس کے برابر weight of the object کی برابر تو object float کرے گا پیر شروع کرے گا کس میں water میں اب third condition کیا ہے if the بیانڈ force exerted by the liquid is more than the weight of the object اگر بیانڈ force جو exert کرتا ہے liquid وہ زیادہ ہوگا وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا weight of the object سے the object will rise in the liquid and then float اس وقت object کیا کرے گا یہ پہلے پانی کے اوپر سطح پہ cases اگر object کا weight زیادہ ہوگا بیانڈ force سے object سکھ ہو جائے گا ٹھیک ایک case دوسرا case اگر بیانڈ force equal ہوگا weight of the object سے ٹھیک ہے when a weight object کے برابر ہوگا بیانڈ force تو اس واقت وہ object float کرے گا لیکن in the water in the liquid ٹھیک ہے اب اگر بیانڈ force جو exert کرتا ہے liquid زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا کس سے زیادہ weight object سے تو object اوپر آئے گا پھر floor کرے گا پانی کے اوپر والی سطح پہ آئے گا ٹھیک اب جو میں نے بھی آپ کو یہ تصویر دکھائی آپ یہ دیکھئے گا پھر سے یہ object جو ہے اس کا weight down ورس ایکٹ کرتا ہے بائیانڈ force اپوار ٹھیک ہے liquid جو exert کرتا ہے liquid جو exert پہ exert کرتا ہے اس کو بائیانڈ force کہتا ہے ورس weight down ورس اب اس object کا weight اس بائیانڈ force سے زیادہ ہوگا تو یہ object sink ہو جائے اگر اس object کا weight equal ہوگا بائیان force کے برابر تو اس وقت کیا یہ floor کرے پانی میں اگر یہ جو بائیان force ہے یہ زیادہ ہوگا اس weight of the object سے تو یہ اوپر آئے گا یہاں آئے پر 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 اور پھر floor کرے گا پھر floor کرنے لگے گا اور students یہاں پہ میں example لی یہ would ہے would ہے log of would ہے تو یہ آپ پتہ ہے کہ یہ floor کرتا ہے کیونکہ بائیان force سے زیادہ ہوگا تو یہ اس لئے floor کرنے لگے گا اگر بائیان force اس کے برابر ہوگا تب principle of floatation کیا ہے یہ جی ہم نے ابھی discuss کیا ہے example اس کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھ جائے اب ہم دیکھتے ہیں principle of floatation according to the principle of floatation an object will float in a liquid if the weight of object is equal to the weight of liquid displaced by it جو بھی ہم نے condition پڑھے جو principle of floatation دیا گیا according to this principle of float an object will float in the liquid if the weight of object is equal to the weight of the liquid displaced by it अगर क्योंकि हम ने आजच में इस principle भी पढ़ा अगर यहां पर क्या है an object will float एक object float करेगा किसमें है liquid में अगर if the weight of object is equal to the weight of liquid displacement अगर इस object का weight equal होगा किस के बराबर होगा weight of the liquid displacement by it जितना यहने जो liquid को इस displacement करता है उस displacement liquid का weight अगर इस object के weight के बराबर होगा the object will float फिरसे मैं आपको समझा ना चाहता हूँ इसके मुताबिक क्या है कि एक object floor करेगा liquid में कब अगर इस object का weight बराबर होगा इस के की उस object का weight अगर होगा बराबर ताब ये floor करेगा ठीक है so weight of object कि कि के बराबर weight of liquid displacement by it the object will float when weight of object is equal to weight of liquid displacement by how does a boat float in a water boat कैसे float करते है students ठीक है और इसकी shape आर्ट की means principle पर ही depend है कि यानि उस आर्ट की एक आर्ट की प्रिंस principle के application ये भी है कि हम जो boat बनाते है इनकी designing जो होते है इनकी जो shape होते है वो उस principle होते आर्ट की में इस principle तो जो मैंने आपको अल्रेड़ी पताया और how does a boat float in water कैसे boat float करते water ये क्यो सिंख नहीं होते है ठीक है आप दे students a boat is kept to float by an upward force from the water when a boat is gradually lowered water it displaces more and more water due to which the upward force on it increases जब एक boat पानी में होती है जब वो पानी में होती है ठीक है फर example एक boat है अब ये लैंड पे है अब हम ने इसको पानी में नहीं रखा इसको भी हमने रिवार में नहीं रखा अब हमने क्या किया अब हमने इसको रिवार में रखा ठीक है ये थोला थोला downward जाती है क्योंकि इसका weight है वो नीचे act होता है वो नीचे की बोट ये ज्यादा ज्यादा liquid को क्या करता है डिस्पले करता है ये ज्यादा ज्यादा water को डिस्पले करता है ठीक है जो ही ये ज्यादा ज्यादा नीचे ज्यादा है ज्यादा ज्यादा liquid होता اپور پرسٹ بھی انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پریشر اپور پرسٹ انکریز ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا پھر سے ابوٹ اس کے اپتے اپلوڈ بائیان اپورٹ فورس فران دیا وارٹر ویانے بوٹ اس گریجویلی لاؤوڈ انٹو وارٹی ڈسپلیس مور این مور وارٹر ڈیو ٹو ویجد اپورڈ بائیان فورس آن اٹھ انکریز جب یہ زیادہ زیادہ نیچے جاتی ہیں تو اس پہ بائیان فورس بھی زیادہ 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 انکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ زیادہ لیکوڈ کو کیا کرتی ہیں ڈسپلیس کرتا ہے تو یہ دیکھیں students یہ بوٹ ہے دیکھیں اس کی شیف کا ایسی ہے ٹھیک اب جب یہ بوٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب یہ لینڈ میں جب اب کس میں ریور میں رکھ آئی ہے ہم نے یہ بوٹ ٹھیک ہے پانے میں اب یہ کیا جاتے ہیں نیچے نیچے جاتے ہیں یہ اس لیکوڈ کو ڈسپلیس کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ weight acting downwards یہ زیادہ نیچے نیچے جاتے ہیں یہ زیادہ زیادہ لیکوڈ کو کیا کرتے ہیں ڈسپلیس کرتے ہیں تو بائیان فورس بھی انکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ نیچے جب جاتے ہیں تو بائیان فورس بھی انکریز ہوتا ہے the board stop sinking down into water when the bion force acting on it is just enough to support weight of the board the board stop sinking down into water when the bion force acting on it is just enough to support weight of weight سوچ رہے ہوں کہ شاید ڈوبے گی یہ شاید sink ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں جب یہ زیادہ زیادہ نیچے جاتے ہیں بائیان فورس بھی انکریز ہوتا ہے تو یہ بائیان فورس اس کو آپ سپورٹ کرتا ہے پھلوڑ کرنے میں ٹھیک ہے اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے یہ جب اس کو سپورٹ کرتا ہے پھلوڑ کرنے میں تو یہ sink سے بچ جاتی ہے sink ہونے سے بچ جاتی ہے the board stop sinking down into water when the bion force acting on it just enough to support weight of when the bion force enough ہوتا ہے پھر کہ اس کو سپورٹ کرنے میں تب یہ sink ہونے سے بچ جاتی ہے so when a board is kept floating the weight of water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of boat according to our chemist principle تو کیا ہوتا ہے students یہاں پہ جب یہ نیچے نیچے جاتے ہیں تو water کو displaced زیادہ زیادہ کرتا ہے اور upward force بھی increase ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جب اس weight جب اس board کا weight جو ہوتا ہے اس بیانٹ پھورس کے جب equal آتا ہے تو یہ پھر sink نہیں ہوتی ہے یہ پھر floor کرنے لگتی ہے تو students اگر زیادہ زیادہ پرسن زیادہ زیادہ پرسن اس میں آئیں گے اس board میں ٹھیک ہے اس board میں سوار ہونے کے لئے زیادہ زیادہ پرسن یہ نیچے نیچے آئے گی upward thrust بھی increase ہو جائے گا لیکن اب پھر access of everything is bad you know that کہ اگر زیادہ زیادہ آئیں گے تو یہ بھی نیچے نیچے آئے گا پھر تو بیانٹ یعنی یہ جب یہاں تک جائے گی پھر تو پانی بھی اوپر آ سکتا ہے پھر اس وقت کیا ہوتا ہے اس کا weight زیادہ ہو جائے گا بیانٹ پھورس سے students i hope کہ آپ کو یہ اچھی سمجھ میں آئے ہوگا اگر آپ کو کسی اس میں کہیں پہ confusion ہوگا کہیں پہ دکت ہوگی ہوگی تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں تو میں آپ کا concept clear کروں گا کہ students stay safe stay blessed بھی امان اللہ السلام علیکم ورحمت